یہ دونس ڈے یہ دونس ڈے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے جس ڈینجر کی بات کی جا رہی ہے یہ ڈینجر اصل میں اتنا اتنا اتنے ڈینجر کا پرسیپشن بھی اتنے ڈینجر کے بارے میں خیال بھی اس دنیا نے ابھی تک پورے طور پر اس کے ذہن میں آیا نہیں ہے یہ اس سے بھی بڑا اس خیال سے بھی بڑا خطرہ ہے یہ بدونسکاری بوم ڈونس ڈے بوم ذرا دیکھئے پچیس میٹر لمبا اور سو ٹن وزنی یہ بوم اسے سینثیٹک ریڈیو دھرمی تتو کوبالٹ سکسٹی کے ذریعے بنایا کچھ نیچرل ہوتے ہیں اور کچھ سینثیٹک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ہے کوبالٹ سکسٹی کے ذریعے یہ بنایا گیا ہے سکیف بیلیسٹک مسائل کے ذریعے ڈونس ڈے بوم کو داگا جاتا ہے اور اس بوم کے ساتھ سکیف مسائل ٹین ٹس ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتی ہے اندازہ لگائیے کہ نشانہ کہاں کہاں ہے یہ ساٹھ میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے کسی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتی ہے اس بوم کو سی لیول سے ٹری تھاؤزن فیٹ نیچے تک کئی سالوں رکھا جا سکتا ہے پاتال میں گاڑ کر رکھا جا سکتا ہے یہ ہے ڈونس ڈے ڈونس ڈے نام اسی لیے رکھا گیا ہے اور ایک بار اس طرح کے گھاتک ہتھیاروں کو اگر دنیا اپنے بیچ میں لے آئی اور ان کا پریوک شروع ہو گیا تو کہاں جانے والی ہیں چیزیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر اسٹیتو کی بات آ جائے گی تو پھر سب کچھ نکلے گا اور اگر ایک طرف سے کسی نے اسٹیتو کو لے کر چھیڑ دی بات جو کی نیوکلئر ویپن چھیڑ دے گا اس دنیا کے اسٹیتو کی بات تو پھر اگر تم نہیں رہو گے تو ہم بھی نہیں رہیں گے شروع ہو جائے گا اور پھر اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا لیکن ڈومس دی کے بارے میں یہ جانکاری کے بعد ذرہ ہی اہم خبر دیکھیں یوکرین کے روس کے بومبر کو مار گرانے کا دعوی٣ روسی بومبر نے چار بار لگا traort کی تھی ببباری ماریو پول کے میئر کا بڑا دعویٰ ماریو پول کے میئر کا بڑا دعویٰ یوکرین کا روس کے بومبر کو مار گرانے کا دعویٰ روسی بومبر نے چار بار لگا تار کی تھی بومبر ورشاہ اور اس کے بعد اس روسی بومبر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے چار سوٹیز اور اس میں ماریو پول پر بوم گرا کر یہ جاتا تھا اور جب یہ آیا پھر سے زد میں تو اس کو مار گرائے گیا یوکرین نے بتایا ہے اور ایک بار پھر سے دیکھیں اہم خبر یوکرین کو پانچ سو ملین یورو کے ہتھیار ملیں گے یوروپیان یونین کا بہت بڑا فیصلہ یوروپیان یونین کے ویدیش نیتی پرموک جوسیف نے کی پوشٹی یوکرین کو ہتھیار دینے کو لے کر چرچہ چل رہی ہے امیتاب جی کے پاس ایک بار پھر سے چلتے ہیں امیتاب جی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا استعمال نہیں ہوگا بھگوان کرے ایشور کرے ایسا ہی ہو لیکن سر یہ تو بہت پاریک فرق ہوتا ہوگا اس سمیں نرنیوں کے حساب سے تھوڑی سی چوک اور بہت بڑی تباہی یہ ڈر تو ہمیشہ ہے نا بلکل دینے جی دیکھیں پوتین جو بھی اس سمیں کر رہے ہیں وہ انپریڈکٹیبل کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے تھے یود نہیں ہوگا جب بارڈر کروس کیا لوگ کہہ رہے تھے دونیتس اور لہانس سے آگے نہیں بڑھیں گے جب دونیتس اور لہانس سے آگے بڑھے کارکیور کی پر اٹیک چل رہا ہے تب انہوں نے نیوکلیر بوم کا تھریٹ دیا ہے تو یہ انپریڈکٹیبل وار ہے جو پوتین کے دیماغ میں ہی چل رہا ہے اور پوتین کو ہی پتا ہے وہ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے تو ہمیں اس بات سے بلکل نشچند نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ نیوکلیر بوم اس پر اٹیک ہو سکتا ہے کی نہیں بلکل ہو سکتا ہے اس کی چانسز بہت جیادہ ہیں پٹ میں بھی یہ بھی کہوں یہ ایک طرح سے نیگوشییٹنگ ٹیبل پر جو روس اور یوکرین آئے ہیں ان کے لیے بھی ہے جیسے یوکرین نے کہا ہے کہ اب ای ایو کی مہمبرشپ کو فاسٹ ٹریک کیا جائے اسی سمید سپوتنک کا یہ نیوز آتا ہے کہ اب نیوکلیر بومبر بھی تیار کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک دونوں کو اگر یہ ویڈراؤ کریں گے کچھ پوزیشنز کو تو یہ دونوں پوزیشنز بھی ویڈراؤ کریں کہ آپ ایو سے واپس دیجیں ہم نیوکلیر بوم یا نیوکلیر سٹرائک نہیں کریں گے تو یہ ایک طرح کا بارگیننگ اور ون اپ مینشپ بھی چل رہا ہے کہ جتنا آگے تم پڑھ ہوگے ہم بھی آگے بڑھیں گے دیکھ لوگ آپ کتنے پیچھے آ سکتے ہیں اور یہی نیگوشییشن کا یہی ٹریٹی کا یہی انڈرسٹینڈنگ کا ایک مطلب ہوتا ہے جس پر بورا پہلے کہہ رہا تھے کہ اگر آپ سٹیک نہیں بڑھائیں گے تو نیگوشییٹ کیسے کریں گے بیلاروس میں روس بات کرنے کیلئے تیار ہو گیا ہے اور یوکرین بات کرنے کیلئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو ایک پوزیٹیو سگنل ہے پوری دنیا کے لیے اور سب سے تو بڑی بات ہے کہ یوروپین یونین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے خرچے سے یوکرین کے لیے ویپنز خریدے گا یوروپین یونین کا بھی ویپنائزیشن ہو رہا ایک طرح سے دیکھا جائے ایک سو بلین یو ایس ڈالر کے لیے جرمنی کہہ رہا ہے کہ اس کی آرمی پر خرچ کیا جائے گا تو یہ ایک طرح کا نیا ویپنائزیشن پروگرام پوری دنیا کے لیے ہو رہا ہے اگر جرمنی کہہ گا پروگرام شروع کریں گے تو یہ پورے دنیا کے لیے ایک بڑی وکٹ گھڑی ہے اس کا صرف اور صرف پوتین کے دماغ میں ہی جو چل رہا ہوگا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر